سجنوں تے بذرگو آخری جملہ پہ بیان کریں ناول اجازت پہ گھن دیاں توجہ ہے سادے مسلک دائی امام جی دانا امام ابو حنیفہ بولو تو سجن امام ابو حنیفہ نوجوان آؤ بھم بذرگو بھم چھوٹے آؤ بھم بھجے آؤ ایک جملہ گرہ ضرور شنے اگرچ بڑا سب کے ضرور شنے امام ابو حنیفہ تیندہ شکردائی حضرت خوزیل بن ایاز خوزیل بن ایاز امام ابو حنیفہ امام آزام او جنائے جنے میریا کا کریم تو بادلا چنگا زمانہ صحابہ والا پائے جنے بارچ مرا نبی فرمید آئے حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ امام آزام او جنے کو رویت جانے نو صحابہ کنام کی زیارت تھے جی دے بارچ اپنا میں منینے نو ڈو صحابہ نو حضرت انسلی ملکات حضرت ابو حلی نال ہوں گے لے تھے جدے امام آزام کی عمر نو سال ہے امام آزام دا شکرد حضرت خوزیل بن ایاز او جنائے جڑتا سبب دا شہنشائی سوفی ہے لیکن قرآن دا بڑا ڈاڈا کاری ہے سمجھا دی بھائی ہے کون قرآن دا بڑا سونہ کاری ہے قرآن دا حافظ ہے انہیں اپنا مدرسہ بنائی ہے تاکی ادھی خدمت نہیں کرے نا لیکن بچیاں کو قرآن پڑھنے نو نائے حضرت خوزیل بن ایاز ادھا ہے میں بچیاں کو قرآن پڑھنے نامی کہ میدے شگردہ میں چھتکی ہو جھے میڈا شگردہی ہے جیڑا عبارت پڑھنگا بھی بڑا ڈاڈاڈائی قرآن بھی ڈاڈاڈا سونہ کار دائی می کو سارے چل بھیل ماں چھو جو کہ مانائی میدے تلیچی اراثہ پڑھ دائی اے میدے نا روشن کرے سی میدے نا زندہ رکھے سی حضرت خوزیل بن ایاز ادھا ہے اسے شگردنا نے کوئی ڈاڈاڈا پیار ہے ہر وقت وہ میرے نگاہ ماتے رانے ہی آتھ فرما دے مذہبت جو گھد رہے وہاں میرا شگردہ بھی مار تھی گیا سواج ہے جی میری گفتگونوں زائن کرے میں نتنوں دل میں نتے اے بڑی دیوچ گفتگو ہے اور برپینٹل جملے حضرت خوزیل بن ایاز فرمے دے اوہا شگرد جت اتنے کمائی قرآن ڈاڈا سونا پڑھ دائی کاری ڈاڈا سونا آئی فرما اے بیمار تھی یا میں کوئی نسایا ہے خوزیل بن ایاز کیڑا کیڑا خواہ شگردے مدرسے اچھ نہیں آیا اور ڈاڈا بیمارے سکرات جاری تھے حضرت خوزیل ترویز انسان اللہ دبلی ٹردہ ٹردہ اپنے شگرد کو رکیا فرمے آنے دہا دے شگردہ فرمے دے استاجی ہم دے سکرہ فرمے چلو میں سورتی حسین پڑھ دا اللہ تے کو شفاہ چاہ دے سی اوہ شگردی میں حصر علن ہے فرمے استاجی کم نہ دے سی فرمے چلو میں سورت راگ پڑھ دا سورت دہار پڑھ دا اللہ تے تیرا لیکی دے سی فرمے استاجی نہ پڑھ پیدا نہ دے سی فرمے اچھا میرے پیچو چوچا کلمہ پڑھ اوہ شکید جیڑا قرآن دا ہاں پی رہی قرآن دا کاری انستاد چیرہ بے کیا دے زبانی میں چلو کلمہ نہیں پڑھ سکتا جاگ دی بیٹھے ہو یا کوئی نہ اسا کوڑا سادھی تقبلیت بھی کوئی نہیں خزیر بن آیا جائی اللہ دے ولی دا شگرد ہوئے نبی دے زمانہ جے قریب زمانہ ہوئے اے دے ولی سامنے بیٹھا راوے اے خودہ شگرد زبان دے کلمہ نہیں پڑھ سکتا اوہ اچھ ایک کیڑائی استاد آدھے پترا پڑھ میرے پیچو کلمہ آدھے اس پاکی نمی پڑھ سکتا بس یہ گرہ تھی جن اوگل چھٹکا جو لگائے تیرے دا رنگ اُلٹا تھی گیا ہے اوہ دا شگرد ہوئے لے پھوٹی نے پھرزیل بن آیا دا دے روندہ روندہ گھر آیاں اپڑے حجرے وچ میں چالی دیم پندریاں شرمینج لے تو بارڈ بھی نکلدہ مطلبہ لوگ آکنے تو تا مان کریں آئے ہوں اے اوہ شگرد ہے جگو کلمہ نصیب نہیں تھیا مر گئے پھرزیل بن آیا دا دے چالی دیتا ہے میں کمرے چوبار نہ نکلا ہکراتی سوپا جو ہاں اوہ میدہ شگرد میں کو خوابچ نگرہ ہے جہنم چن سڑدہ پہ سمجھا دی تو یہ کوئی نا اوہ میدہ شگرد جہنم چن سڑدہ پہ فزیل بن آیا دا دے میں پوچھئے میرے بیٹے وہ میرے شگردہ ایک کڑا جرمہ ہی جس وجانہ تیری قرآن کی کلاوت کو فیدہ نہیں دے سوی ایک کڑا جرمہ ہی کلمہ نہیں پر سکیا کیا جرمہ ہی سورد یا سیند کو فیدہ نہیں دیتا جہنم دے بھاوچ سڑدہ پہ اوہ فزیل بن آیا دا شگردہ دے استادی ہیں میرے بیچے ترے گلتیاں سانے میرے بیچے ترے برائیان ساندہ دے کیری فرمہ استادی پہلی میرے بیچے ایک گلتی ہے میں دوچیا نال سڑدہ بیٹی آلے پرم میں دوچیا نال سڑدہ میں میرے نیدے سنگیان کلتی نم ساتھیانا اوہ اگر قرآن چنگا پڑھنا میں جلس دینا میں سڑدہ ہوں جنہوں اپری زبانے جے حسد آبیا میں اُنہ نال حسد کرے نا جی دی با جانال میرے حسد دینا بیئے یہ دوچیا نال میرے حسد دینا بیئے اپری جا گناہ میں دے آئی میرے اندر بیماری آئی ہے میں حقیق بولا میاں کا جی دوائی دے میاں اُساں کا دوائی تیری اور کوئی نہیں ہے سال جی ہٹ گلال شراب دا پیچا اے اُسی حق ناراضی استادی میں ہٹ گلال شراب دا پیتا ہے یا ترین کو ناوہ جو شراب کی تیمیر جہنم میں چھدا پییا جو بولکی تیمیر جہنم میں چھدا پییا نال آلا نال سڑاوہ حسد کی تیمیر جہنم میں چھدا پینا سجنوں تے بزرگوں دوستوں در توجھت کروا خیاتہ کروا خزیر بن عیادہ شکر دوائے اے اُنہ نیچے ترین خامی آوانہ اور جہنم میں چھدا ہے لراج گرہ بان جن تھاتی پینے ہیں کیڑا بندہ ہے جیڑا اِنہ گناویں تو بچھا ہوئے غیبت کرنا سادا کم نے نو ساس نال سڑنی ہے نو سورے نال سڑنی ہے سورا نو نال سڑنا ہے بھیرا بھیرا من حسد کرے نہ ہے گوانڈی گوانڈی نال حسد کرے نہ ہے ڈھی ماں ناگ سڑ دی ماں بھی ناگ سڑ دیئے چکل خوری سارے جاں میں شراب ہوئے شادی شادی تھی وے جیتے ترے کو پیا نا پیوا سادی شادی نیم بک دی نبی فرمن شراب ہو بدبختی ہے بندہ شراب چا پیوے زین مفلود تھی وے نے شرابی بند دا ہیا ایمان ختم تھی وے نے اوکو تھی بین دی ہیا میرا دی حضور فرمائی حالات جا گھر بندے دے موت آگئیے اوکو فردی موت چی مرائے اوکو کلمہ نصیب نہیں تھی نا اوکو جہنم دی گڑیاں میں چی سکتا ہوئے سی سجڑوں حد کا جڑینا تقریر خطا میں